انسان جو ہوتا ہے نا وہ جب تک شعور رکھتا ہے جب تک وہ عقل رکھتا ہے تو کھانے سے زیادہ پینے سے زیادہ سونے سے زیادہ اسے سخون کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتمنان کا مطلعشی باتا ہے وہ چاہتا ہے مجھے راہت نصیب ہو تسلی اور تشفی والا میرا وقت گزرے اگر انسان کے پاس ساری نعمتیں موجود ہوں صرف اور صرف اس کے پاس سکون موجود نہ ہوں تو پڑی ہی ہیں ساری چیزیں اس سے وہ نفع نہیں لے سکتا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور جو اسوہ لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سارے کا سارا انسان کے دل کو قرار دیتا ہے اتمنانِ قلبی صبر تحمل دھارس پرداش میرے بات سنو بھئی آپ بولیں تو نہیں کوئی کام اشارے سے میری در دیکھیں امران صاحب انتوں سے صرف میں نو تک نہ ہوں اللہ تعالیٰ خوش رکھ یہ محبت کی بات ہے نا یہ سنگی دو چار اتنے پیار سے اتنی دفعہ ہے کہ وہ میں نے کہا بھی اب تو جانے ہی پڑے گئے تو معاملہ دور نکل گئے آپ ازرات توڑا ٹائم دیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ سے بات ہو سکے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسوہ دیا ہے نا اس اسوے میں دولت زیادہ نہیں سکون زیادہ ہے اس میں نید تھوڑی بھی ہے پر ہے ساری قرار والی اس میں انسان کی خواہشات کرچے محدود ہیں پر جو کچھ ہے سارا سکون والا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ بے سکونیاں خود سے خریدی لیں ہم نے بے قراریاں خود سے مول لے لیں کچھ سوچیں بلا وجہ بجا کی ہیں کچھ باتیں بلا وجہ کی ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم الجے ہوئے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو بے لکل ہمارے کرنے کے نہیں ہم کر سکتے نہیں وہ معاملہ خالص قدرت کا ہے لیکن اس پر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں اس پر بھی ہم سوچ و بجار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد رسول پاک کا غلام بنانے کے بعد کہا کہ اگر تم چاہتے ہونا تمہاری زندگی بہترین گزر جائے تمہیں زیادہ فلسفوں میں علجنا نہ پڑے زیادہ جگہ جانا نہ پڑے زیادہ ڈاکٹروں کو دکھانا نہ پڑے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ فرمایا تمہارے لئے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی اس کو تم تھاما ہو حضور نے جن نظریات کا پرچار کیا میں باتوں کو زیادہ دھوراتا نہیں لمبا نہیں کرتا کھینچتا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر لینی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی طور پر کختہ کیا ایک نظریہ سکون والا حضور نے ہمیں یہ دیا ہے کہ مسلمانوں یہ بات اپنے دل میں لکھ لینا کہ ہوگا وہ جو رب چاہے کوشش تم نے کرنی ہے محنت تم نے کرنی ہے نتیجہ نہیں اپنی مرضی کا مال ہوگا وہ جو رب چاہے ہم نہ غلطی سے یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ شاید میں اتنی اچھی میں نے منصوبہ بندی کی تھی اتنی میں نے محنت کی تھی اتنی بہترین میں نے سیاست کری تھی اتنی میں نے زبردست چالیں کھیلی تھی پھر نتیجہ میری مرضی کا کیوں نہیں نکلا ہم مسلمان ہیں اوہ بھائی اچھی طرح سمجھ لو مسلمان محنت کرتا ہے اور پھر ریزلٹ اپنے رب قریب پہ چھوڑ دیا کرتا ہے ہمیں نہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سمجھایا ہے کہ اپنی زندگی میں تیہ کر لو کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہ جو رب چاہے ہم نہ بہت سیدہ پریشام ہم جے ایک بات بتائیں آپ اتنے سارے لوگوں کو آج کل کالا جادو ہے اتنے سارے لوگوں سے فلانا جلتا ہے اتنے سارے لوگ ہیں جن سے ملے والے حصد کرتے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بس رشتہ دار لے گئے اور خواتین میں تو یہ مسئلہ اللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہے وہ کہتے ہیں فلانی نے جادو کر دیا تو تباہی ہو گئی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ بتائیں یہ ہو سکتا صحیح ہے میرے در دیکھو یہ ہو سکتا ہے رزق میرے حصے کا ہو چلا پروسیوں کے بھر جائے ہوتا ہے یہ کس طرح کی بات ہم کرتے ہیں جادو کی اثرات ہوتے ہیں لیکن اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہر وقت سامپوں سے ڈرنے والا رسلوں سے بھی ڈرنے لگ جائے کچھی اور کمزور باتیں کرنا اور کئی دفعہ ایسے خلط رستے اختیار کرنا جو بالکل مسلمان کو زیفہ نہیں یہ حدیث پاک دل کی تختی پہ لکھ لینا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے مجھے دو باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا عبداللہ ان کو تھام لینا زدگی تمہاری مضبوط ہو جائے گی یہ دیکھو یہ چیزیں سکون والی ہیں حضور نے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے اس سے مراد دنیا سے مراد دنیا دار ہے اللہ والے نہیں فرمایا ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک رابنا چاہے کیا کر لیں گے دشمنوں کی چالیں کیا کیا ہو جائے گا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں اتنی جلدی پریشان ہو جانا ایک منٹ کے اندر ڈسٹرب ہو جانا یہ کیا بات ہی مومن بھی کبھی ایسے کرتا ہے حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک رابنا چاہے اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سوارنا چاہے سوار نہیں سکتی جب تک رابنا چاہے تو پھر بندوں کے طرف زیادہ دیکھنا چاہیے یا سجدے زیادہ پکے کرنے چاہیے پھر سیاست زیادہ تیز کرنی چاہیے یا تحجد پر زیادہ توجہ دینی چاہیے پھر زیادہ لوگوں کو اپنے طرف قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا مالی کو زیادہ راضی کرنے چاہیے ہم نے کس طرح کی رستے اختیار کر لیے کس طرح کی سوچیں توقع والی زندگی سکون والی توقع والی زندگی سکون والی بے سبری بے سکونی کو کہتے ہیں کھبرا جانا پریشان ہو جانا کنفیوز ہو جانا کبھی کو فیصلہ ہی نہ کر سکنا صویرے کچھ کہنا شام کو کچھ کہنا رات کو کچھ کہنا یہ بیس اونی والی زندگی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط باتیں بیان کی مضبوط حضور نے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا ہمیں حکم دیا کہ صویرے تم نے نہ محنت کے لیے نکلنا ہے لیکن ٹینشن نہیں لینے محنت کرنی ہے فرمایا نکلنا ضرور گھر میں نکمے بن کے نہ بیٹھنا نکلنا ضرور فرمایا تم صویرے نکل جانا رب تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پریندوں کو عطا کر دے گا شاریلے حدیث کہتے ہیں پریندے کو جب اس پرے نکلتا ہے تو اس نے کونسی فیکٹری پہ جانا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کس دفتر میں بیٹھنا پتا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے نا رب پہ بروزہ کر کے نہ فیکٹری کا پتا نہ کاروبار کا پتا نہ دفتر کا پتا نہ ملازمت کا پتا نکلا تو ہے نا اٹھ بات کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اقبال اپنے بیٹے سے کہنے لگے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر تو نیا زمانہ نئے سبح ہوش عام پیدا کر رویا نہ کر تڑپا نہ کر ادھار نہ پکڑا کر امیروں کی طرف دیکھ کے مو نہ تیرے میں پانی نہ آئے بڑی گاڑیاں دے کے للچایا نہ کر اقبال کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر اپنی زندگی اللہ سے جوڑے اور رب کا نام لے کے آپ میدانوں میں نکلے اس سے بڑا بھی کو طاقتور ہوگا جس کا مددگار اللہ ہو جس کے مددگار رسول پاک ہو اس سے بڑا بھی کو طاقتور ہوگا ہم کچھی کمزور باتیں کرتے ہیں مجھے ایک بابا جی ملے کچھ عرصہ پہلے تو مزا آگیا ان کی بات کا ان سے میں نے کہا ماشاءاللہ ان کے چار پوائنٹ بچے وہ بات بزرگوں کو میں نے دیکھا وہ پریشان ہو جاتے ہیں بچہ بات نہیں مانتا میں تو روکی ہو گیا ہوں دکھی رو پڑتے ہیں بات سناتے ہیں ایک بزرز مجھے مید ہے دیسے سے ساتھ لیسے سے میں نے کبھر بڑی خیر بال بچے دیس سناو کچھ تابداری کرتے نے میرے علاقے کے تھے پرانے جاننے والے انہوں نے موٹی سی بات کی کہنے لے گے اتنا علجنے کی کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ پریشان ہو جانا وہ بات خواتین ہے وہ کہتے ہیں جی خامد نہیں سنتا تو میں نے کہا خامد کی ذمہ آپ کے حقوق ہیں آپ توجہ کریں لیکن اتنا زیادہ ڈپینڈ نہیں آپ کو سب سے زیادہ توجہ اور آپ رسول پہ کرنی پڑوسیوں پہ رشتہ داروں پہ تعلق والوں پہ شاہدیدوں مریدوں پہ فلانے پہ فلانے پہ نہ بروسہ اللہ رسول کی ساتھ یہ چیز آپ کو سکون دے گئے دوسری بات آپ حضرات کے خدمت میں ارز کرنی ہے ناؤمیدی بے سکونی پیدا کر گئے ناؤمیدی اور جن لوگوں کا رب کی رحمت پر پورا بروسہ ہونا وہ بے سکون نہیں ہوتے قرآن مجید میں آئیت ہے نا اللہ بذکر اللہ حتت مائن القلوب خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے تو حضر صدر و رفعظہ رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر خزائن و رفعان فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی یاد میں ہر وقت یہ کچھ کچھ باتیں کرنا ہو کہنا جناب اتنا عرصہ ہو گیا کام ہی نہیں جلتا یہ چیز آپ کو ڈسٹرپ کرے گی آپ پریشان ہونے گی اور میں حضر صاحب جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں پیچھے ہی جاتا ہوں تو یہ چیز آپ کو کمزور کر دے گی بے چین کر دے گی آپ یہ کہیں کہ میں محنت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا انشاءاللہ میرا رب مجھے کامیابیان آدھا فرمائے ہر وقت اگر کمزور باتیں ایک مندہ بیمار ہے وہ ہمارے ہیں کچھ لوگ تیمار داری بھی کرنے لاتے ہیں تو وہ ذرا ڈبل بیمار کار رہتے ہیں ایک تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں اوہ تسید بڑے کمزور ہو گیا چھلیں وہ بیچارہ پہلے ہی بیمار تھا اور حال پر آب کر کر پھر دوسرا جو بھی تیمار داری کرنے جاتا ہے نراز تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ چلو میں ایسے بھی کروں تو اڈی پہ گل کرنا میں تیورے کی دی پہ کرنا کچھ لوگ جاتے ہیں تیمار داری کرنے تو ایک نسخ آپ کی ساتھ لے کے جاتے ہیں زبردست کہتے ہیں میں خد ایسے ننو آرام آیا سی تم ہی کھاؤ اور کچھ تو بنا کے لے آتے ہیں اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں لاؤ پانی کے گلاس ایک خورا کھاؤ میرے سامنے اوہ بھئی آپ میرے بانی کریں آپ آپ جب تک کسی شعبے کے اندر مہارت نہیں رکھتے اتنی دیر تک آپ اس طرح کے کام نہ کریں آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ایک کونے پہ لکھتا ہے کہ آپ کو شوکر تو نہیں آپ کو بلیڈ پیشر تو نہیں پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کسی اور مرض میں مقتلعہ تو نہیں اس حساب سے وہ نسخہ بناتا ہے تاکہ کسی جگہ کوئی چیز ایسا اثر نہ ڈال جائے جو تکلیف کا باعث اور جو نسخہ لے کے آئے اس میں کوئی جیب نہیں پوچھی وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ میں نے کھایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو بندہ پوری طرح کمزور پڑ جاتا نہ حضور جب جاتے نہ تیمارداری کر گئے تو بس تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے اور سے ثبوت نہ منگو میتھوں پھر نظر کرم کا گھوئی کہ میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی کہ میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی کہ میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی یہ تو واسف یار نے نظر جو کی تھی پھر واسف واسف ہی ہوئی یہ تو اس وقت ہوتا ہے نارے رسال نارے حیدری نارے دوسی حضرت ساتھ میں نبی حضرت ساتھ میں نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں شدید بیمار ہو گیا تھا اور میں کھڑا ہوتا تھا تو میری ٹانگیں کامتی تھی آپ فرماتے میں اتنی کمزوری کی حالت میں تھا کہ میں پریشان ہو گیا میری ایک ہی بیٹی تھی ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ وسیعتیں لکھوانی شروع کر دیتے ہیں بڑی جلدی بڑی کمزور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید صبح و شام یہ اسی پریشانی میں حضرت ساتھ کہتے ہیں میری ایک ہی بیٹی تھی شدید بیمار تھا کھڑا ہوتا تھا تو دانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا میں نے نہ پیغام کے جا میں نے کہا قریب محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو میں غلام ہوں میرا بنتا تو نہیں لیکن عرض کرو محبوب اگر ادھر سے گزر ہونا تو کبھی غلام پہ نظر کرم کر دی کہتے ہیں قریب محبوب علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور خود خود میرے رسول پاک میری اتیمار داری کے لیے خود میں نے سنا ہے وہ بن سمر کر میری عیادت کو آ رہے کہتے ہیں خود حضور تشریف لائے کیا وہ رانانیا تھی کیا وہ انداز تھا چر ہویا میں نے ترلے لیں دے آم قد موڑ میرے ولواقا چر ہویا میں نے ترلے لیں دے آم قد موڑ نا میرے ولواقا تے خواب میری وجہ ایک وار جہاں میں میں ساری عمر نہ جاگا فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے میں نے ارد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار لگتا نہیں کہ اس بیماری سے اٹھ سکوں گا مہربانی فرمائیں میری ایک کی بیٹی ہے میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں سارا مال اللہ کے رستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں حکم کریں تو حضور نے فرمایا چوتھے حصے میں وسیعت کر سکتے ہو چوتھے حصے میں مسئلہ بسا ہے اور اگلے لفظ پتہ حضور نے کیا فرمائے فرمائے ساتھ پریشان کیوں ہوتے ہو اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا کفر کا نقصان کرے گا اتنی جلدی آپ کمزور پڑ گئے حضرت ساتھ کہتے ہیں دوانیاں بڑی کھائی تھی پر وہ جو شفاہ محبوب کے جملوں نے عطا فرمائی فرماتے ہیں بس کچھ ہی دیر گزری تو میں توٹ کے کھڑا ہو گیا میری طبیعہ ٹھیک ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تسلی دی اس طرح امید دلائی فرماتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا اپنے اردگیتنا امیدیں بانٹیں امیدیں بانٹیں اہم نا جو بھی خبر بریک کرتے ہیں کوئی مایوسی والی کرتے ہیں یعنی پورے معاشرے میں سب اچھا چارتا یہ نہیں کسی کو بتانا لیکن کسی ایک بندے کی کسی ایک لئے کا کوئی غلطی ہو گیا تو وہ خبر ہے ہمارے لئے اچھی خبریں بھی تو آگے پہلائیں خیر بھی تو تقسیم کریں تو مایوسیاں بے سکونی پیدا کرتی ہیں پھر ہمارے ہمڑی جلدی گھبرا جانے کا مزاج ہے ہمارے ملک کے حالات اس وقت بڑے مخدوش ہیں پریشانی والے اور اس کا زیادہ تر سبب ہم لوگ خود ہیں زیادہ تر ہم خود ہیں وجہ یہ ہے کہ خدا تعالی نے کسی کو گھاڑی دی ہے اپنے فضل سے وہ کل تک غریب تھا اللہ نے اسے دولت دی گھاڑی دی پیسے دیئے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ گھاڑی اس کی کسی غریب بیمار کو حسفتال لے جانے کے کام آتی چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ پسفتالوں میں جا کے دیکھتا کہ سرکاری اسفتال میں ایک بیڈ پہ تین تین لوگ پڑے وہ وہاں کوئی خیر کے لیے خرچ کرتا لیکن وہ اس کی گھاڑی مریضوں کے لیے نہیں استعمال ہوتی وہ تو استعمال ہوتی ہے جب کسی کا سیاسی جلسہ اور بات اس پہ جھنڈا لگے گئے اس جلوس میں تھوڑی ٹوٹ میں جائے تو خیر ہے کیونکہ دکھانا ہے ویڈیو بنا کے کہ ہم بھی ہیں آپ کے وفادار جب قومیں ہلے گلے کی قائل ہو جاتی ہے نا چھوٹے ناروں کے پیچھے لگ جاتی یہ حکومت کہتی ہے پچھلی کی گلتی تھی تو پچھلی یہ نہیں کہتی تھی وہ بھی تو یہی کہتی تھی نا وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تم تیویوں پہ بیٹھے ہو تمہیں کھانے کو زیادہ ملتا ہے تمہیں کیا پتا ہو یہ ابھی عید گزری ہے نا تو شادیوں کا سیزن آیا ہے میرے جیسے لوگوں کو لوگ نیک آدمی سمجھ کے دعاوں کے لئے کہتے ہیں دکھ سناتے ہیں تو بچیوں کے باپ جب ملتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کئی راتوں سے سوئے نہیں نظر صاحب تیری شادی ہے بس دعا کریو میری عزت رہ رہا ہے تو ان موڑے آلے ویسے بھی جیز مگنا چڑھتا ہے پتا ہے تو انہوں موڑے آلے ان جیز ہے اے بڑا انقلاب آیا ہے نہیں پتا میں تم خبر دینے لگا موڑے آلے ان جیز نہیں مگ دیں وہ چھٹ گئے نہیں وہ کہنے نے جیز نہیں لینا بس پانچ چھے سو پندہ آبے کا ساڑھا روٹی چنگی کھوانی تھی اس واسطے کے موڑے تیروز آنے تھے دوستہ نے ایک کو بار یہ ہونا وہ پانچ چھے سو سو روٹی جنگی مفت پک دیئے بولے پانچ چھے سو آدمی تکھانا اور ان سے پوچھو انہوں نے کبھی گھار روٹی نہیں کھائی یہی کھانا کھانا تھا اور ہمارا یہ حال ہے میں نے رمضان کے بعد لوگوں سے کہا تھا اور راشن وندن والے اور لوگ کو اوہی توں بعد بھی پوکھلا گئی دیتے اوہی اس کے بعد بھی بھوک لگتی ہے میرے بنی کرو تم تو بھولی گئے تم بھول گئے غورا پاک کہاں گئی وہ ساری ہماری درد کی کیفیات تو ملک کی حالات کمزور ہیں لیکن پھر بھی مایوس ہونا آگے دیکھنا ہے آگے دیکھنا ہے اور یہ نہیں کہنا کہ یہ ملک یہ صوبہ فلانے سیاستان کا ہے تو فلانا فلانے سیاستان کا ہے تو فلانا نا 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 یہ جو خیبر پختونخہ ہے یہ حضرت بابا عبد الرحمان کا ہے اور جو سندھ ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اور پنجاب داتا علی اجوہری کا ہے یہ تو ان لوگوں کا ہے ان لوگوں کے دھرتی بھی کبھی کمزور پڑ سکتے ہیں یہ جب تک یہ نورانی وجود موجود ہے ہم کمزور پڑ جائیں یہ ہو نہیں سکتا یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہو اور بڑی جلدی اللہ تعالیٰ اس وطنِ عزیز پر رحم پروائے گا لیکن امید نہیں توڑنی چاہیے کمزور نہیں پڑنا چاہیے آگے دیکھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں امید کا رستہ دکھایا ہے اس پر ہمیشہ گام بن رہنا چاہیے حضور طائف تشریف لے گئے دس دن قیام کیا نبی پاک نے طائف یہاں خطیب صاحب پیر صاحب مولوی صاحب وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو انتظار بھی کرتے کہتے ہیں جا رہے ہیں صاحب آپ ٹائم پہ بھائیگ نہیں دے رہے ہیں دس دن حضور نے تبلیغ فرمائی ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی جوانوں جلدی نہ پریشان ہوا کرو ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی الٹا انہوں نے مازلہ پتھر مارے روڑے مارے وجود نور کو زخمی کر گیا حضور صاحب حرمات دن جب باپس میں حضور کو نیٹے آیا ایک میدان میں ایک پاگ میں حضور کو بٹھایا تو مجھے اتنی سخت تکلیف تھی ان کے رویے کی میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں کریں دعا یہ ہمارے بزرگ ان سے بھی عدب سے عرض کروں گا اگر بچہ کسی غلطی پہ ہے تو ان سے سمجھاتے بھی رہیں پر مایوس نہ ہوں رب بڑا کریم ہے وہ دل پھیر دیا گئے گا ہر وقت یہ بات نہ کریں گے نہیں ٹھیک ہو نہ آئے نہیں صحیح ہو سکتا اتنی جلدی نہ ادھر ادھر نکل جائیں آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تھوڑا سا ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے اوہ یار لوگوں کو اس نے سلوک کر کے مار دو تم اس نے سلوک کرتے رہو کرتے رہو یہ بھی تو مار دینے کا ایک طریقہ ہے یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا کسی کو مار دینے کا میرے بھائی چلتی پریشان ہونا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں یہ تائف والے تباہ ہو جائیں کہتے ہیں حضور نے آتھ اٹھا دیئے فرماتے ہیں جب کریم کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے تو میرے دل سے آواز نکل رہی تھی ابھی تباہ ہو جائیں گے تائف والے ابھی تباہ ہو جائیں گے ابھی بھیلیاں کریں گے ابھی عذاب آئے گا ابھی پتھر برسیں گے میں سوچ رہا تھا لیکن حضور نے دعا کیا 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 کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دو کہا تھا دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں تو میرے نبی پاک کی امید دیکھو کہاں تک جاتی ہے حضور نے فرمایا تباہی کی دعا نہیں کر دیں اس لیے نہیں کر دیں کہ اگر یہ نہیں نہ مانتے تو میری امید پھر بھی قائم ہے مجھے امید ہے یہ نہیں بھی مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا قلبہ پڑھتا ہے آپ جب ٹوٹ جاتے ہیں نہ نا امید ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں پھر خرابی ہم یہ رشتے کیلکنے جلدی توڑ بیٹھتے ہیں ہم نا امید بڑی جلدی ہوتے ہیں کمزور بڑی جلدی پڑ جاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے بڑی جلدی وہ کچھ لوگ آتے ہیں یہ درویشی لائن میں بھی کہیں مرید ہو گئے میرے پاس بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں ایک شیئے بھی نہیں ہو رہے ہیں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو کچھ نہیں ملا میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں کہ میں تے سارے ہم تے نکمہ یہ تے اورے تے نوشی یہ سارے لائنے بھی کچھ نہ لگے اوہ خدا کے بندے تھوڑا ٹھیک تو سہی نہ اور یہ کچھ جو اس لائن میں آپ نے ان کو تو جلدی سے خوابیں چاہیے فوراں فوراں خواب آ جائے فوراں زیارت ہو جائے بہت بڑی بات ہے سرکار کی زیارت کی بات کر کر یہ بہت بڑی بات ہے عمریں لگ جائے اتنی جلدی تھی یہاں تک پہنچ گئے اتنی جلدی وہ ذرا ٹھہر جائے ایک بہت بڑے درویش کو میں نے دیکھا اللہ والے تھے متقی پرہیز کا شریعت پر عمل کر گئے والے کسی نے ان سے کہا کہ میں نے رات خواب میں محبوبِ قریب ملک سلام کی زیارت کی اور آپ بھی تھے تو ان کا جواب پتر کیا تھا فرمانے لگیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ کی اس محبت کا نتیجہ ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہو جائے جیسے آپ فرماتے ہیں لیکن مجھے اپنا پتا ہے میں تو کسی نیک آدمی کی بزرگ کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں اور اتنی بڑی بات فرمانے لگیا آپ نے جو کہہ دیا وہ اپنے پاس رکھیے گا یہاں تو خوابوں کی پٹاریاں کھلی ہوئی ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دی نہیں جلدی نہ کریں تھوڑا اپنی زیدگی میں اتمنان یہ ہماری پریشانیاں مایوسیاں تکلیفیں یہ بلا وجہ کہ ہم نے اپنے پر تاری کر لیاں تو بے سکون ہوگا چوتھی بات سنیں یہ جو ناششری ہوتی ہے نا شکوا یہ بے سکونی پر دکھتا ہے خاص توجہ سے سنو جوانوں کیا کہنے لگا شکوا بے سکونی پیدا کرتا ہے شکر زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے آپ خود بھی اگر شکوے والی بات کریں گے تو آپ اپنے آگے نہیں کہ کسی نے آپ کو سکھائی ہماری اپنی باتیں بھی اماری اوپر اثر کرتی ہیں اگر ہر وقت شکوہ کرتے رہو گے تو تیل شکوے کا عدی ہو جائے گا پھر شکوہ ہی شکوہ رہ جائے گا اگر کبھی ہسنے والی کو بات ہن کرتے ہیں ہسنے والی سنانے لگتے ہیں تو بات سنانے سے پہلے خود حاصلی پڑھتے ہیں اگر رونے والی کبھی کو بات کرتے لگے تو بات کرنے سے پہلے رونا نہیں آ جاتا اس کا مطلب ہے ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی تو اثر کرتی ہیں ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی اثر کرتی ہیں ہر وقت کا شکوہ فلانا ٹھیک نہیں فلانا ٹھیک نہیں بلکہ بعض تو ایسے نادان ہیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں دیکھیں دیوالہ صاحب کو ڈبکہ کام کر لیتے ہیں سارے ان کے ساتھ والے کام پہنچ گئے ہیں یہاں تک شکرے آ گئے ہمارے اتراز یہ تباہ اور دیکھو دیو بذرگوں کے پاس کیا ہوں میں نے ایک دو لوگ ان کو یہاں تک کہتے ہیں سنے کہتے ہیں نہیں وہ دیکھو دیو فلانے بذرگ تو اب امیروں پر ان کی توجہ ہے وہ تو میری طرف دیکھتے ہیں نہیں تو میں نے کہا آپ کا مزاج ہی شکرے والا ہے آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی ملے گا جب طبیعت ہے نا ہر وقت ناشکری کی ہر وقت شکری کی خواہشات کا بے ہنگم حجوم وہ انسان کو پریشان کر کرتا ہے اور اگر مزاج شکر والا بن جائے تو پھر بندہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے جو راو نے مجھے دیئے نا وہ شاید کسی اور کو نائے ملے پھر اس کی زندگی اتمنان گائے گا پھر اس کا لہگہ سکون والا جب بندہ شکر والی زندگی اپنا لیتا ہے شکر والی پھر نہ اسے تسلی حضرت شیخ صادی رحمت اللہ لے کے جوتے چوری ہو گئے تھے تو یہاں ٹنڈورہ پیٹتے ہیں نا لوگ پورا جوتے چوری ہوئی جاتے ہیں تو میں نے میرے تو خیر میرے مجھے یاد نہیں کہ کبھی ٹوٹے ہو ہمیشہ چوری ہوتے ہیں تو یہ پیسے شیخ سے موبائل شبائج بھی مطلب کم بچتا ہے اکثر اب میں کافی دیر سے اس معاملے مطمئن ہو گیا ہوں میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا جا رج پھر موبائل نکل گیا ہے تو اس نے انوکھی بات کر دی کہندہ ہے کوئی تبارک سمجھ گے لے گیا اس دن کا میں مطمئن ہوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آکر ایسا ہے چلو اس طرح بھی صحیح کہنے لکھ کوئی نا تبارک سمجھ گے لے گیا وہ محبت سے کسی نے ڈالانا مطلب بغل کی روا تو وہ محبت اس نے کی تو توفہ بھی اپنی مرضی سے لے گیا وہ ملا ہی نہیں اللہ جزائے خیر دے کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے موبائل کا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا نمبر طرح قیمتی تھے وہ دوبارہ سے ملتے نہیں مشکل ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں چکے ہمارا تعلق زیادہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو عدب والے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ فون کریں کہ علامہ صاحب مفتی صاحب حضرت صاحب تو ان سے کہنا کون تو کہتے ہیں لو دو سو تو اسی نمبر بھی نہیں آج تک نوٹ کی تو ان کو کیا بتائیں نوٹ کیا تھا پر وقت تبرک ہو گیا وہ تو ہو گیا معاملہ ختم تو اپنی زندگی وہ حضرت سعید شہرازی کے نا کسی نے جوتے چھوڑی کر دی اور کنگتی جوتے تھے آپ شاید آپ کو تو یہ بات ویسے ہی زیادہ تر شہر میں رہنے والے لوگ ہیں ہم جو دیاتی لوگ تھے نا ہم سائی دے کے جوتا بنواتے تھے اکید ایسی میں سائی دے کے جوتی بنوائی سائی دے کے جوتا بنواتے تھے تو بڑا پیارا لگتا تھا وہ جوتا چوری ہو گیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت وہ تو جوتا چوری کوئی لے گیا آپ کا تو حضرت میں فوراں جو لفظ کہے نا وہ شکر والی یہ بھی ہو سبتا تھا دیکھو جی لوگ کتنے چور ہو گئے کتنے ظالم ہو گئے خیال ہی نہیں کرتے بزرگوں کا بھی خیال نہیں کرتے کسی کا ہی آئی نیرہ فلان ہو گیا فلان یہ ساری باتیں ہو سبتی تھی نا لیکن اس نے جید یہ ذرا شکوے اور شکر میں فرق دیکھے کیا ہے حضرت سعی سے کہا جناب جوتا چوری ہو گیا تو فرمانے لگے الحمدللہ شکر ہے جوتے ہی چورائے ہیں کہیں پیر تو نہیں نا چورا گئے پیار سلامت ہے تو جوتے اور بھی آئی دیں گے جوتے جوتے ہی گئے پیر تو نہیں نا گئے ہمارے شکوے ہی نہیں ہماری جان چھوٹے در دیس سالے اسلام گزر رہے تھے تو ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور دونوں آنکھوں سے نا بھی نہیں یہ میں نے کہا دیا آپ نے سن لیا لیکن ایک اگلی کٹی جائے تو ساری زندگی کی روتیں گزر جاتی ہیں اوہ جی دیکھو جی میں معذور ہو گیا دونوں ہاتھ کوئی نہیں دونوں پیر کوئی نہیں دونوں آنکھیں کھدر دیکھو جوانوں ہاتھ کوئی نہیں پیر کوئی نہیں آنکھیں کوئی نہیں لیکن جے سونا ہی میرے دوکھ بچر جزیز تے پھر سوکھنوں چل لے ڈاما اور درویش کہنے لگے دوکھ قبول محمد بخشا اوہ راضی رہن پیارے راضی رہن پیارے ہاتھ کوئی نہیں پیر کوئی نہیں آنکھیں کوئی نہیں بندہ زمین پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے لوگ وہاں جمع ہیں اس کی حالت یہ دیکھیں میں نے کہا پھر ذرا پھر غور کرو کیا کہہ یعنی دونوں ہاتھ کٹ جائیں ایک منٹ کے لیے سوچو پیر کٹ جائیں آنکھیں دونوں چلی جائیں دنیا کا کوئی رنگ نظر نہ آئے اور بندہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا نا کہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف تو حضرت روح اللہ علیہ السلام اس بندے کے قریب گئے اور دست شکت پھیر کے کہنے لگے لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے ایک سوال ہے ہاتھ تیرے کوئی نہیں پیر تیرے کوئی نہیں آنکھیں تیری کوئی نہیں تو شکر شکر کس بات کا پتہ کیا کہا اس شخص نے عرض کرنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے کوئی نہیں پیر کوئی نہیں ہاتھ کوئی نہیں پر رب کا شکر ہے اس نے مجھے ایمان تو عطا فرمایا یہاں کوئی پوری آنکھوں کے ساتھ بھی بیمان ہیں کئی پورے وجود کے ساتھ بھی گستاخ ہیں کئی پوری نعمتوں کے ساتھ بھی نالائک ہیں میرا وجود پورا نہیں پر شکر ہے اللہ کا اس دل میں رب کو بھی بسائے ہوئے ہوں رب کے رسول کو بھی بسائے ہوئے ہیں یہ شکر ہے کہ سینے میں جو ایمان ہے دل ہے وہ ایمانداروں جیسا ہے مجھے صحیح بتانا صحیح دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹا ملنے پہ مٹھائی بانٹی نئے مکان پہ مٹھائی بانٹی نئی نوکری میں تو توفے بانٹے صحیح بتانا کبھی دو نفل اس لیے پڑھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنائے تو نے زندگی میں اس نعمت کو سمجھا ہی نہیں کہ تیری شان کی تلی ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ صرف حضور کی نسبت کی برکت سے تیرا چہرہ قیامت کے دن چود مئی کے رات کی طرح چمکے گا تو کہتا پیسے کوئی نہیں تو رونے لا گیا میرے پاس گھار کوئی نہیں تو رونے لا گیا تجھے پتہ ہے تیرے پاس کون سی نعمت ہے بڑے امام راضی کہتے ہیں نبی دعا کرتے رہے نبی پیغمبر اللہ کے نبی یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل کرتا تجھے بین مانگے یہ نعمت ملی ہے تُنہیں کبھی کبھی نہیں سکتا کہ میں چلو ایک رات اس لیے صرف عبادت میں گزار دن کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنائے اپنی زیادہ کی شکر والی بنائے اپنا مساج شکر والا بنائے اپنی تدویت کے اندر میں میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن فون کیا کالی میں ہم کٹھے پڑھتے تھے کہنے لگے چالی یار سہر کرنے جانے تو میں نے کہا میں تو رو سہر پہ ہوتا ہوں رو سہر پہ ہوتا ہوں میں تو کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر رات کو میں دو بجے ایک سے دو بجے کے درمیان گھر پہنچا تھا اکارہ سے اور رینالہ خرد وغیرہ سے ہو کر اور پھر میں جتنا اللہ کو منظور ہوا میں لیٹا اور پھر فجر اللہ کی توفیق سے اٹھ کے پڑی اور فجر کے بعد میں نے کاموں کے میں آکے درس دیا اور یہ چل رہا ہے سنسلہ ابھی تک عدم سے لائی ہے ہستی میں عرض ہوئے رسول اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو استجوہ رسول یہ چل رہا ہے سنسلہ میں نے کہا میں نے نہیں جانا کہیں سہر سکتے ہیں تو کہنے لگے یار میں تو اپنے کام سے اکتا گیا ہوں دو چار دن کی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں جا کے میں نے کہا تو اکتایا ہوگا میرا تو کام ہی بڑا مذہبہ ہوگا ہے صبح و شام مدینے والے کی بات کرنا آ برے دل آمنا کے لال کی باتیں کریں چہرہ بشمس کے جلال کی باتیں کریں اور میں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے وہ نعمت پر ہمیں معصوص ہونا کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں اور یہ وہ ولی شان ہے جو پروروں دے کے نہیں کری دی جا سکتا ہے لیکن مذہبہ ہی نہیں شکر والا طبیعت نہیں سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستائے گئے دکھ ہر وقت رہے ہیں احسانی کے تکلیف نہیں بولے نہیں جی سنے بس بات سمیٹنے لگاؤں میں احسانی کے تکلیف نہیں آئی مکہ کے تیرہ سال آپ دیکھ لیں کس طرح کفار نہیں ستایا مدینہ تیبہ میں حضور آگے تو کبھی بدر میں تلواریں کبھی عہد میں کبھی خندق میں کبھی کہیں کہیں کبھی کہیں اور کبھی کافروں کے حملے کبھی منافقین کی سادشیں سارا کچھ حضور نے فیض کیا لیکن عدرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ راک کا وقت ہوتا نا یہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو حضور نماز کی نیت بانتے ہیں اور اتنا نماز پڑھتے اتنا پڑھتے اتنا پڑھتے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا روٹی کماتے سارے تھکے ہوں گے دنیا داری جمع کرتے کئی لوگ تھکے ہوں گے لیکن کبھی بتاؤ عبادت کرتے بھی تھکے ہیں فرماتی ہیں کہ زخمی مقدس قدموں میں ورم آ جاتا میں نے انہوں کی یا رسول اللہ کے محبوب ہیں اللہ نے آپ کو رسولوں کا امام بنایا اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں اتنی سخت عبادت کیوں کرتے ہیں تو حضور نے امت کو سبق دیا فرمایا آئیشہ تم نے بیان کیا ہے نہ کہ اللہ نے مجھے بڑی عزبتیں دی ہیں تو آفالا کونہ عبادت شکورا فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو یہ میری ساری رات کی عبادت شکر کے لیے یہ ساری رات کا قیام شکر کے لیے یہ سجد شکر کے لیے اپنی زندگی میں نعمتوں کا شکر تو شکر کریں اللہ فرماتے ہیں لائن شکر تم لازید اللہ کم تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر کروں لیکن اگر زبان سے شکوہ ہٹے ہی نہ تو سکون آئے گا آخری بات سنیں اپنی زندگی میں کبھی بھی بے سبری نہ کریں بے سبری بے سکونی بیدہ کرتے ہیں سبر جو ہے نا سبر یہ خوش تدبیری کا نام ہے جب آپ سبر کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ جب آپ سبر کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ نے ایک بہترین تدبیر کی جب آپ کے مخالف کے پاس نہیں ہمارے ہاں نا اس طرحی کیفیت ہے لوگ ٹوٹتے بکھرتے نراز ہوتے لڑائی کرتے جلدی پریشان ہوتے جلدی تکلیف میں آتے جلدی رائے قائم کرتے مجھے بلایا نہیں مجھے پوچھا نہیں مجھے میں نے تو مذہبی جلسوں اور محفلوں میں دیکھا ہے مطلب وہ کمیٹی جو بیچاری جلسہ قراری ہوتی ہے اوپر یہ اس طرح کا پریشن میں نے دیکھا ہے کہ ایک ناد خان کا ایک سبارشی ہے دوسرے کا دوسرا سبارشی ہے تیزرے کا تو ایک عجیب و غریب سی کیفیت بنی میں پھر بھی سویرے کئی نرازگی ہو جاتا میں نے انہوں نے یہ نام کے بلایا ہے وہ بھئی حضور کے نام کی محفل ہے کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے رب و رسول تو دیکھ رہے ہیں تو یہاں بھی اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے تو درویشی کی جگہ کرنا ہے تو ہماری بے سبری جلد بازی یہ ہمیں کمزور کرتی ہے بے سکون کرتی ہے یہ جو سبر ہوتا ہے نا سبر اتمنان سبر بندے کو طاقتور کر دیتا آپ اگر کہیں گے لڑکے بیس کر کے لوگوں سے جیت جاؤں تو گندہ جیت نہیں سکتا آپ ایک بات کریں گے سامنے والا تین کرے گا پھر آپ کو جواب میں چھے کرنی پڑھیں گی پھر وہ ناؤگر دے گا بات قتم ہوگی بولیے لیکن ایک طریقہ ہے قتم کرنے کا جیت جانے کا وہ کیا ہے چپ کر جانے چپ کر جانے اس نے ایک بات کی آپ چپ پہیں اس نے دوسری کی آپ چپ پہیں اس نے تیسری کی آپ چپ پہیں چو تھی کی تو پھر پتا وہ کیا کہے گا وہ کہے گا کوئی تو جواب نہیں دیتا میں پاگل نہ بولی جا رہے ہیں اس کا مہنہ یہ ہے کہ چپ کر کے تو بندہ سامنے والے کو پاگل بھی کر سکتا ہے لیکن بیعث کر کے جیت سکتا تو جب وہ زیادہ سور دے کے کہنا بولتے کیوں نہیں تو اسے کوئی درویش نے ہمیں کہا تھا کہ جتن جتن تہار کوئی کھیڑے او کدے ہارن بھی کھیڑ فکیرہ جتن دا ملکوڈی پیندائی ہارن دا ملہیرہ کبھی بندہ ہار دے چپ کر کے کہے ٹھیک ہے یار تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کبھی کبھی نا اپنی زندگی میں یہ والا باہول بھی بنائے کہ انسان ہار جائے جی 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 تو اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی طریعت بھی آپ لے کے آئیں حضرت امام اعظم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ اب ہزاروں لوگ امام صاحب سے فیدت ان کے دور میں بھی کر کرتے اور اب تو لاکھوں کروڑوں ہیں چاہنے والی امام صاحب کے حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے گزر رہے تھے آپ کے والد کے انتقال کو تین دن گزرے تھے آپ کا ایک بہت بڑا حسد کرنے والا سامنے میں تین دن ہوئے اب بجی کو بہت ہوئے تو سامنے آکے اس نے امام صاحب سے سلام لی سارا شہر جانتا تھا کہ یہ امام صاحب سے جلتا ہے پاک جانے لگا اسلام علیکم سنا ہے آپ کے اببہ انتقال کر گئے فرما ہے والاکم اسلام ہاں ایسا ہی ہوا ہے کہنے لگا آپ اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے کتنی سخت بات پر ہے جائز کسی کو رشتے کا پیغام دینا نا جائز امام صاحب کہتے ہیں اس نے بڑی سخت بات کی تھی پر شریعت کی زنجیریں اخلاق کی زنجیریں میرے پیروں میں ساتھ والے کسے سے کام پر رہتے تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے سارا اوصلہ کٹھا کیا رب رسول سے مدد نگ دی اور میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدد کی دنوں میں پیغامیں نکاح نہیں دیا گیا یہ آپ نے غلط ارکت کیوں کی اور امام صاحب کہنے لگے آپ مسلمان ہیں آپ نے پیغامیں نکاح دیا ہے عدد گزرتی ہے تو بتائیے گا میں اپنی ماں سے بات کروں گا اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں یہ بھی جائز کام یہ یہ درہ اس حوصلے کا اندازہ کی گیا لیکن امام صاحب اگلے چوک میں گئے تو آنکھوں میں آنسو آگا کہ یار کسی کی ماں کے بارے میں اس طرح چوک میں بات کرنا یہ انداز رو پڑے امام صاحب روئے ہی تھے وہ جو پیغام دینے والا تھا وہ دھڑام سے زمین پہ گرا رو پرواز کر گئے وہ جی دل کا دورہ ہو گیا یہ اٹیک ہو گیا جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا لوگ امام صاحب سے کہنے لگے اسے کیا ہوا ہمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوا اس نے سمجھا تھا ابو حنیفہ اللہ وارس ہے یہ جتنا مرضی کلیجہ پھاڑ کے گزر جائے گا کوئی اسے پوچھے گا نہیں فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی وہ صبر تو جان بھی لے لیتا ہے کسی لیکن شرطی ہے آپ نے صبر ہو تو زینب ہے لیکن اگر ہر وقت کی بے سبری ہے تو وہ ہر وقت کی بے سکول نہیں ہے ہر وقت تھوڑا سا اپنی زندگی میں اپنے نال لائیں یہ دوست میرے پاس کئی دفعہ تشریف لے گئے تو صبح سے لے کے شام تک چلتے ہیں خدا وہ دن نہ لائے جب ہم کسی کے آگے کوئی سوال کریں کہ ہمیں کچھ چاہیے اللہ وہ دن نہ لائے اور خدا گواہ ہے اس بات کا کہ پہلے دن اپنے آپ سے یہ ارادہ کیا تھا کہ کوئی دین کا پیغام پہنچ جائے تو پہنچ جائے اس سے سوال نہیں کرنا پر ایک سوال آج کرنا ہے آپ لوگ توجہ کریں گے لوگ جیو پانچ سکت بولے جیسے انہاں کیا اورے ان کی اونڈ لگائے چندے کا اعلان نہیں کیونے لگائے ایک سوال کرنا ہے آپ لوگ میری بات مان لیں گے انشاءاللہ تعالی نہیں جمہوری مولک ہے جی زیادہ لوگ ووٹنگ کریں گے تو پھر میں بات کروں گا نہیں تو رہنے دیتے ہیں نہیں کرتے چلیں جی آپ بھر آپ جن دوستوں نے اثر نہیں نہ پڑی اگر ابھی کنجائش بنے تو وہ اثر پڑھ لیں گے یہ آپ سے میں نے سوال کرنا ہے مانگنا ہے اور جو بے نمازی ہیں نماز نہیں پڑھتے خدا بڑا چھوٹا آدمی چھوٹا سب سے چھوٹا خادم عدیم کا آپ نے میری منت سمجھ کے یہ بات میرے میرا ترلہ سمجھ کے آپ نے میربانی کرنی ہے آج مغرب سے نمازیں شروع کرنے گے تاریخ نہیں دینی رمضان سے نہیں چھوٹیچ سے نہیں آپ نے اس مغرب کی نماز سے نماز شروع کر دیں کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ آج نہ میری کوئی بخشش کا ذریعہ بنے اور جب امام صاحب سلام پھیرے تو دو تین نمازی بڑھ جائیں اور ان کے دل سے آواز نکلے کہ یہ مولی صاحب کی وجہ سے بڑھ گئے وہ اتنی سے جب بات ہو جائے تو وہ قریم کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے تو انہیں بھی کچھ کیا تھا میری بڑھ بڑھ پوشی ہو جائے گی اتنا سا سوال پورا کر دیں گے اور اب بالکل آخری بات آپ سے یہ ہے ماں باپ کے دل بڑے نازک ہوتے گا نازک سے وہ باقی لوگ آپ کو تحفے دیتے ہیں باپ آپ کو اپنی جوانی دیتے ہیں ماں میں نے میری عزیزوں میں ایک ہماری مشیرہ ہیں تو ہماری ایک اور قزم کی شادی تھی تو وہ بڑی اچھی ہیں بڑی پیار کرنے والی ہیں پر وہ نہیں آئی تھی تھی کہتی تھی میرے بچوں کے پیپر ہے میں نے نہیں آنا ماں ساری خوشیاں دیتی ہے اپنی اولاد کو ماں باپ کو نہ ستایا ہے ماں کا دل کبھی مرجھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اندھیرہ چھا گیا ہے دنیا اور اگر کسی سا بھاپ اگر اس کی وجہ سے قبیر ہو پڑے تو سمجھ لینا پھر تم نے ایک بہت بڑا جرم اپنے لئے خرید لیا ہے آج کچھ بھی نہیں کرنا کوئی کوئی لمبی بات نہیں کرنی کوئی تس منٹ صرف ان کے پاس پیٹھ کے آلچہ لے پوچھنا ہے ایک کوئی پیار کی بات ہی کرنے اتنا سا سوال پورا کر دیں گے انشاءاللہ بہت دس پندرہ منٹ دینے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق اللہ تعالی مجھے اور آپ کو فرمائے